ساڑھے بڑے پیارے بھائی حضرت مولانا حافظ عبدالسلام قاظم صاحب آپ نے نکانے تو تشریف لاکھی آئینے انشاءاللہ سوڑے سامنے خطا فرمان گئے الحمدللہ الحمدللہ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ أَمَّا بَعَدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے آقا کے رخ سار کو دیکھا ہے اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے آقا کے رخ سار کو دیکھا ہے چہرے سے ظلفیں ہٹائیں پھر کیوں نہ کمر شرم آئے انگلی کے اشارے سے پھر دو ٹکڑے وہ ہو جائے جب چلتے سجدہ جکر وہ تیبہ کی گلیوں میں بہتے ہوئے خوشبوں سے بازار کو دیکھا ہے اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے آقا کے رخ سار کو دیکھا ہے اور جس نے دیکھا یوسف کو اگلیاں کٹوائی ہے جب میرے نبی کو دیکھا تو جانے لٹوائی ہے جب میرے نبی کو دیکھا تو جانے لٹوائی ہے کیوں وہ مصر کی عورت تھی یہ آقا کے دیوانے انہوں نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے آقا کے رخ سار کو دیکھا ہے ہر قسم دی ہم دو سنا اللہ باگ دی باگ ذات واسطے کہ جس اللہ باگ نے سنو اپنے دین دی نسبت ملجمع فرمائے دعا کرو کہ اللہ ساڑی حاضرین اپنی بارگہ دین در قبول فرمائے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی واسطے بڑا ہی خوشیدہ اے موقع ہے اکتے ویسے بھی اے خوشیدے موقع تھے اس پروگرام دا انہیں اعقاد کیتا گیا ہے لیکن دوسری وجہ اے ہے کہ اللہ تعالی دا اس بات دے اسی شکریہ دا کرنے آنکہ اللہ تعالی نے سانو خوشیاں دے موقع تے اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے اے بہت کم لوگاں دے حصے اندر آن دے یقین جانو لوگاں نو خوشیاں اصل دیاں نے کوئی ٹول وجا کے اپنی خوشیدہ اظہار کر دے کسے انو خوشی مل دیئے پنگڑے پا کے کنجر نچا کے اپنی خوشیدہ اظہار کر دے کسے انو خوشی حاصل اندیئے او اللہ دی معصیت کر کے اللہ دی بغاوت کر کے اپنی خوشیدہ اظہار کر دے میں مبارک بات پیش کرنا اپنے محترم بھائی عابد چیما صاحب کہ انہ نے خوشیدے موقع تھے دین دی محفل نو سجائے اور باوقار اپنے دوست احباب نو انوائٹ کیتے میری دعا ہے کہ میرے سمیس جتنے اسی جمع ہاں اللہ تعالی ساڑھی ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دندر قبول فرمائے اور اللہ تعالی بھائی عابد چیما صاحب دے والدین انہ دیاں قبرہ اللہ منور فرمائے اور انہ ساریاں نیکیاں دا سواب اللہ کامل انہ تک پہنچائے حضرات توجہ فرمانا اور اسے طرح ساڑھے محترم دوست بھائی محمد اشفاق صاحب اشفاق اسلامیک سیڈی سینٹر والے ساہی وال تو لمبا سفر کر کے اللہ دی رضا واسطے تشریف لے کر کے آئے نے بھائی عثمان محمدی صاحب جنہ نے اس پروگرام دے اندر معاملت فرمائیے اللہ تعالی سب نو جزائے خیر عطا فرمائے توجہ کرنا درہ میں ایک حدیث سنامہ آغاز اندر تاکہ بات میں اندر ذوق پیدا ہو جائے صحیح مسلم اندر روایت آن دیئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجدمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون الكتاب ویتدارسون بینہم فرمایا جدو بھی کوئی قوم اللہ دے ذکر واسطے کسے جگہ پہ جمع ہو جائے فرمایا جتلون الكتاب ویتدارسون بینہم انہ دا مقصد اللہ دی کتاب نو پڑھنا اور دی باہمی درس و تدریس اور فهم و تفہیم حاصل کرنا ہوئے فرمایا اللہ نزلت علیہم السکینہ انہ دے اکتے آسماناتوں سکینہ تاری ہن دیئے وغشیتهم الرحمہ اور اللہ دی رحمت انہ نو دھانپ لین دیئے وحفتهم الملائکہ اور اللہ دے نورانی فرشتے اس محفل دا گھیرا کر لین دینے وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ کہنے دینے میرے بندے ہو تُوزی زمین تے بے کے میں نو یاد گیتا ہے میں توڑا پروردگار توانو ورشے برین تے یاد کر رہے ہوں اے عظمت والی اور شان والی محفل بڑی محبت دینال جس طرح اے محفل محبت والی یہ میں پیغام بھی محبت والا دینا چاہاں گا تُسی بھی محبت نل تشریف رکھو اللہ تعالی ساڑھا آج دائت تے بیٹھنا ساڑھے واسطے نفع مند بنا دے غور کرنا درہا جڑا موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے او ہے کہ اللہ تعالی جدو بھی کوئی انسان تے انعام کرے انسان نو اللہ دا شکریہ دا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ اس بندے تے راضی اندے جڑا بندہ اپنے پروردی گار دا شکریہ دا کر دے میرے محترم بھائیو میں توانو نہیں جاندہ تُسی کون ہو کس کس مقامات تو تشریف لیک کر کے آئے ہو تُسی مینو نہیں جاندے ساڑھا ایک دین دی نسبتنا تعلق ہے ذرا اج اللہ دی رضا واسطے ہمہ تنگوش ہو کے چند باتیں سمات فرماؤ میری جماعت میں مائناز خطیب حضرتِ قاری محمد علیہ السمدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ صاحبال ماشاءاللہ تشریف لائے نے اُنہ دا بڑا ہی پیارا خطاب انوال ہے ذرا توجہ دین حل سمات فرمائیے میں اختصارنل اپنی بات پیش کرنا جانا حضرات اِن نظام کائنات اندر اللہ نے اس طرح دا بنایا ہے کہ دنیا دے اندر خوشیاں بینے اور غمیاں بینے ہر انسان خوشیاں دے بچوں بھی گزردائے غمیاں دے بچوں بھی گزردائے کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا میں زندگی اندر کدے خوشی نہیں بیکھی اور کوئی اے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی چالیس پچاس سالہ زندگی اندر کدے غم نہیں دیکھیا بڑے تو بڑے لوگانو غم آ جاندینے کمزور تو کمزور لوگانو اللہ خوشیاں عطا کر دے اِن نظام پروردیگار دا فرمایا دنہ دا ہیر پھیرسی کر دے رہی نیا کدے دن جنگے آ جاندے نے کدے انسان دے دن مارے آ جاندے نے لیکن اچھا انسان ہوئے جڑا ہر حال اندر اپنے پروردیگار نو یاد رکھ دے اپنے مالک دا شکریہ دا کر دائے اونو غمی آئے سبر کر دائے خوشی ملے او اللہ دا شکریہ دا کر دے آئیے درہ توجہ کرنا میں اللہ دے پاک کلام تو اپنی بات نہ آغاز کرنا چاہنا غور فرمانا درہ نبی پاک نہ نام آئے محبت نہ درود پڑھنا اور جدو قرآن پاک نہیں کوئی آئے تاہے درہ بے ساختہ زبان دے وچو سبحان اللہ دی آواز آجائے درہ توجہ فرمانا میری ارتواتے پیرو مرشد امام گائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجد اندر رویتان دیئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا فرمایا من نصیت صلی اللہ علیہ خطیعہ طریق الجنہ جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھل گیا حقیقت اندر و بندہ جنت تا رستہ ہی بھل گیا اس وحاس دے نبی باک دے نام تے محبت نہ درود پڑھئے میری ارتواتے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور کی اعلان فرمایا توجہ گھر ناظرہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحُسُوغَا فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ دیا نیمتانو اگر تُسی گھرنا چاہونا گھن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ دیا نیمتانو تُسی شمار نہیں کر سکتے اس قدر زیادہ نیمتان پروردگارِ عالم دیاں بچ بند تو لے کے بھلکے انج کما حجِ انسام دنیا دے اندر آیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ دیا نیمتان دا ظہور شروع ہو گیا انسام دنیا تے آیا جب تک انسام دنیا تیرے ہی دے اللہ تعالیٰ دیا نیمتان استعمال کر دے اللہ کہنے دے میرے بندے گال سوڑنا میں تیرے نیمتان عطا کر دا جامنگا تیرا کام میں میرا شکریہ ادا کرنا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنگا تُو کی عطا کریں گا فرمایا لا ان شکر تم لا عزیدن ناکم فرمایا اگر تُس ہی میرا شکر ادا کرو گے میں ہور زیادہ عطا کر دیاں گا والا ان کفر تم انہا عذابی لشدید اگر تُس ہی میری نشکری کرو گے یاد رکھو نہ میرا عذاب بڑا سخت دے اللہ خوانک بار اللہ اللہ تعالیٰ دیاں کی نیاں نیمتان اللہ جان دے گنتی ویچ نہیں آسکت دیاں اس قدر زیادہ نیمتانے پروردی گار دیاں توجہ گھر نہ دڑا لیکن میرے محترم بھائیو جدوں بھی کوئی نعمت آئے نہ میرے پیغمبر دا بھی ای وطیر آئے نبی پاک دے جدوں کوئی خوشی دا ٹیم آن دا خررہ ساجی دللہ میرے نبی پاک اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کر دے سن اللہ تعالیٰ دے سامنے جھوک جایا کر دے آج زیدہ اظہار کر دے اللہ سونیاں اے خوشی دا ٹیم تو اتا کی تا ہے اے تیری رحمت اور تیری کرم نوازی ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا اللہ خو اکبر اور میرے پیارے بھائیو اے صرف نبی پاک دا وطیرہ نہیں نبی پاک دو پہلے آن والے جتنے بھی انبیاء نے وہ بھی ہر موقع دے اللہ دا شکریہ ادا کرے یا کر دے جدوں بھی کوئی خوشی دا ٹیم آمدہ توجہ کرنا درہ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا جناب یوسف علیہ السلام دا تذکرہ فرمائے اور کی بیان فرمایا توجہ کرنا فرمایا جدو نبی یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم دیاں زمیشان دے بھی جو گزار کے میرے پیارے بھائیو سب تو پہلے بات یاد رکھنی ہے زندگی اندر دکھا سکتے نے زندگی اندر غم آسکتے نے اے دنیا تے ویسے بھی دار علمتے لائے اے دنیا تے ویسے بھی دار علمتے ہانے اللہ اس دے اندر اپنے بندیاں نوازم آیا کر دے اللہ اس دے اندر اپنے بندیاں دے انتہان لیا کر دے اللہ خواں اکبر اللہ کہتے اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے پیغمبرہ دا تذکرہ کی دے کیا ہونا میں اپنے اسے اللہ تعالیٰ دے اس پیغمبر دا تذکرہ کر دا جاما جنا دا تعلق خاص طور دےنا ایام دےنا لے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بندیانو ازمایا کر دینے جنا بندے دا ایمان پختا او نا او دا انتہان بھی زیادہ اللہ اکبر اللہ قرآن کی علام کر دے فرمایا وَعِذِبْتَ اللَّا اللہ فرماتے نے جمیں میں اپنے پیارے ہیں دا ایمتحان لے اگر نا یاد رکھو نا جنا کوئی اللہ دے زیادہ قریبے او نا او دا ایمتحان بھی زیادہ سختے سی البخاری اندر رویتان دیئے میرے اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم را درود بڑھ دے جائیے میں محول مؤتر کر دا جاما اللہ اکبر او میرے آقادیاں سفتا پے آقادیاں زمان آئیں میرے آقادیاں سفتا پے آقادیاں زمان آئیں سب سوڑے آتوں سوڑا حسنین دانان آئیں اللہ اکبر اللہ او کیوں آنکھاں میں چانورگاں جگ جان دسارا اے 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 او میرے سوڑے آقادیاں اے چانوی دیوان آئیں میرے آقادیاں سفتا پے آقادیاں زمان آئیں اللہ اکبر اللہ او رب قسمہ اٹھایاں نے وچ قرآن دیایاں نے او چہرہ میرے آقادا او چہرہ میرے آقادا جی میں حسن خزان آئیں او میرے آقادیاں سفتا پے آقادا زمان آئیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا میرے پیغمبر نے کی بیان فرمایا بلائی علی الانبیائی فرمایا دنیا دے اندر ثابتوں زیادہ ازمیشان اللہ دے نبییاں دے آیا گردیاں نے لیکن نبییاں دی زندگی دا کمال اے وے نبییاں دی زندگی دا حسن اے وے نبی مشکلات اندر بھی صبر گریا گردے نے اگر اونا تے کوئی انام ہو جائے او اللہ دا شکر ادا کردے نے اللہ اکبر اللہ میرے پیارے بائیوں کسے گورے نو اپنے واسطے آئیڈیل نہیں بنانا کسے انگریز نو اپنے واسطے نمونہ نہیں بنانا اسی نمونہ کینو بنانا اے لا قد کا نادا کن فی رسول اللہ کی اس واتن حسانہ کائناب دے لوگو میں اپنے پیغمبر دی زندگی نو تو آٹے واسطے بہترین آئیڈیل بنا دیتا ہے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے اسی سبق سکھنے تے میرے پیغمبر دے گولو اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ کرنا درا میں نبیاں بھی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے امتحان لے آئے وائی دے بتالا ابراہیما ربو ہو دی کالی ما تل فا آتمہ خنہ اللہ دے پیغمبر ابراہیم دے امتحان لے آ جا رہے ہیں اللہ فرما دے نے میں عزمہ کر کے دیکھیا اللہ سونے آئے جدو تُو اپنے پیغمبر نوازمایا اپنے پیغمبر دے امتحان لے آئے اللہ پھر کنے نمبر آسل کی دے تیرے پیغمبر نے تیرا پیغمبر کے سمدازنال پاس ہویا فرمایا فا آتمہ ہننا میرے پیغمبر نے پورے پورے نمبر آسل کی دے اللہ سونے آئے دنیا دے دستورے جدو بھی کوئی بندہ امتحان لے آئے اوہ جدو پاس ہو جاندائے نا اوہ پوزیشن اور ڈرو جاندائے پھر اوہ سو بندے نو انعام دیتا جاندائے اللہ سونے آئے تو اپنے پیغمبر نے کی نام دیتا ہے اللہ فرما دے نے سنو توجہ گھرنا فرمایا قالا انی جائلو کا لننا سی امام اللہ فرما دے نے میں اپنے پیغمبر نے پوری کائنات دا امام بڑا دیتا اللہ خواں اکبر اللہ میں اپنے پیغمبر نے جدو لمبیاں بڑا دیتا میں اپنے پیغمبر نے خلت دا درجہ عطا کر دیتا میں اپنے پیغمبر نے امتن کانیتن کیا دیتا میں اپنے پیغمبر نے امتن حنیفن کیا دیتا اللہ خواں اکبر اللہ میں اپنے پیغمبر نے کی درجہ عطا کیتا وَتَّقَدَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَ میں اپنے پیغمبر نے اپنا خلیل بنا لیا علماء جانتے نے مفسرین نے خل محبت دے دس درجہ بیان کیتے نے او نا دے بچوں سب تو بڑا درجہ خلت دا درجہ اے خلت دے درجہ دے اندر محبوب محبوب دے نال اپنی جان تو بھی وعد کے بیار گیتا جاندہ ہے اللہ تعالیٰ نے او درجہ اپنے خلیل نو ادا گیتا ہے اللہ خوانک بار اللہ میرے محترم بائیو اللہ ازماندہ اے اپنے بندیانو اللہ خوشیاں دے کے بھی ازماندہ جے اللہ غمیاں دے کے بھی ازماندہ اے کامیاب بندہ اے جڑا خوشیاں دے اندر رب دا شکر کر دے غمیاں دے اندر اپنے رب دا شکوا نہیں کر دا بلکہ سبر کر دے اللہ خوانک بار دنیا میں خوشیوں کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتن بھی ہوتے ہیں اللہ خوانک بار اللہ ایک شکوا کی تہبندیاں دا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے تیس میں بارے دے اندر فرمایا فعمل انسانو ایدہ امہ بتلا ہو ربو ہو فا اکرمہ ہوا نعاما فا یا قول ربی اکرامل حرمایا میرے بندے تیرا حال تے اے وے اگر میں تینوں عزت عطا کر دے ماں مال دی فراوانی عطا کر دے ماں اولاد عطا کر دے ماں تے تو کہنے فا یا قول ربی اکرامل اللہ نے میں نو عزت عطا کی دیئے لیکن میرے بندے جدو میں غمیاں دے کے ازمانہ وَا اَمَّا اِزَا مَبْتَلَا ہُو فَقَدْرَا عَلَيْهِ رِزْقَا فرمایا قدے قدے میں اپنے بندیاں نو تنگیاں دے کے بھی ازمانہ ماں دکھ دے کے پریشانیاں دے اندر مبتلا کر گے رزق اندر کمی واقع کر گے رزق اندر نیکس پیدا کر گے فرمایا پھر بندہ شکوے کر دے دیگی گیندے فا یا قول ربی اہانل بندہ کہیں دے میرے اللہ نے تے منو زلیل کر لی دے اللہ خوا اکبر نانا میرے موترم بائیو گیڑا مومن بندہ خندے او دا شیوائے نہیں ہویا کر دا او تے ہار حال اندر اپنے اللہ دا شکریہ دا کر دے پتہ میرے پیغمبر نے کی بیان فرمایا فرمایا آجابن لے عمر المؤمن مومن بندے دا تے معاملہ عجیب ہندے اگر مومن بندے نو خوشی آئے تے اللہ دا شکر کر دے اگر مومن بندے نو پریشانی آئے تے سبر کر دے فرمایا اگر او شکر کرے نا تا ہی اللہ راضی ہو جام دے اگر او سبر کر دے تے پھر بھی اللہ راضی ہو جام دے یعنی مومن دے ہار معاملے دے اندر ہی خیرے اللہ خو اکبر میرے پاک پیغمبر آپ بھی سبر کریا کر دے اور سبر دا درست دیا کر دے سیل بخاری اندر رویتان دیے میرے اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنگیاں نہ کرو درود بڑھن لگیاں سنگنا چاہی دا چوت بولن لگیاں سنگنا چاہی دا گیبتان کرن لگیاں شرمانا چاہی دا گالاں گڑھن لگیاں درود پڑھن لگیاں شرمانا نہیں چاہی دا میں پھر نبی باگداناں بلند کرنے درا محبت نہ دودھ بڑھئے میرے اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ دی قسمیں اگر میں نظر امیق نل اپنے پیغمبر دی زندگی نہ مطالع کران میں نویج لگ دے کائنات نل وعد کے دو کائنیں میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر اللہ خوانکبار اللہ میرے محترم بھائیو آج ویکھو نا سانو تے شکر کرن واسطے ٹیم ہی نہیں لبدا جاؤنا ہو میرے محترم بھائیو اگر شکر کرنا جان دیو اگر اس چیز دا احساس چان دیو کدے کدے ہسپتال اندر امرجنسی اندر جا کے دیکھیا کرو میں کہیں یہاں مریضاں دی جا کے یا عادت کی تیے جدو پوچھی دے نا رب کعبہ دی قسمیں انہ دے کہنا پتا کی ان دے ہو دس دینے مولانا حافظ آپ جدو امرجنسی وچ جائی دے ہسپتال اندر جائی دے اگلے بندے دا مرض وے کے بندے نو اپنا مرضی بول جان دے پھر بندہ اللہ دا شکریہ ادا گرد ہے اللہ خواق بار اللہ پیرے موترم بائیو اے دیکھو نا کننا پر سکون ماحول توانو دیتا گیا ہے توڑے سامنے ٹیبلہ تے لے آکے صاف شفاق پانی رکھ دیتا گیا ہے جاؤں نا کدی تھر پار کر دے علاقے ہیں دے اندر ہو یار جی تے پین دا پانی وی مل لبیا کر دے اللہ خواق بار ایک وقت ایسا سی تھر پار کر دے علاقے دے اندر یار جی توڑے جان ورد دے ڈنگر پانی پیتا گر دے ہو توہی انسان نہ دے بچے پانی پیتا گر دے اللہ خواق بار آج جیسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیا نو توفیق ادا کی تھی آج جو تھے وارٹر پلانٹ لگا دیتے گینے اوئے سونے آن اللہ نے تینوں اولاد ادا کی تھی اچھی گڑی ادا کی تھی اللہ تعالیٰ نے تینوں سونے اور باخلاہ رشتے دار ادا کی تھی کیوں نہیں اپنے پرورتی گار دا شکر ادا کر دا جانے میرے پیغمبر کی ناشکریہ دا گریا کر دے اللہ خواق بخاری پاک اندر رویتان دیئے سیدہ امی جان آشا صدیقہ ذرا سارے محبت نل کہہ دیونا رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ انخواہ توجہ کرنا درا سیدہ آشا بیان کر دیا نے فرما دیا نے ایک دن ادھی رات دا ٹیمے اللہ خواق بر نبی پاک دی باری میرے گھر امدر نبی پاک آرام فرما رہنے جدو راپ دا ٹیم ہویا اینا راپ دے کافی حصہ گزر جان تو باق میں نو بیداری ہوئی میں اٹھ کر کے نبی پاک دے بسترتے ہاتھ مارے آمدھیر امدر میں نو نبی پاک بسترتے نہ ملے اللہ خواق بر آخر کار لب دیاں لب دیاں میں نبی پاک نو تلاش کی تی اللہ دے پیغمبر سجدے دی حالت اندر اللہ خواق بر نبی پاک کدے قیام کرنڈینے کدے نبی پاک رکو اندر کدے سجدے دی اندر سیدہ فرما دیاں نے نبی پاک اتنا لمبا قیام کر دے کہ اللہ دے پیغمبر دے پیراں دے اندر فرم پی جایا کر دے اللہ دے پیغمبر دے کدہ مین سج جایا کر دے اللہ خواق بر پھر کیوں نہ محبت نالکہی دا جاما کٹن راتاں مسل لیتے کھلوتیاں پیر سج جامل کٹن راتاں مسل لیتے کھلوتیاں پیر سج جامل خدا آکے نہ جا کتنا عبادتیں گو جائی گووے اللہ خواق بر اشارے نال چند توڑے لگن تائف دے وچ پتھر نہ دے وے بدوا کی ستائیں رحمتیں گو جائی گووے اللہ خواق بر اللہ سیدہ فرما دیا نے نبی پاک دیکھا دا میں نے سوچ گیا نے میں آقیا مابوبا دوڑا تے گناہ بھی کوئی نہیں کیوں اے نہ لمبا قیام کر دیو سننا میرے پیغمبر دا جواب کیے فرمایا آفالا اکونو عبدالشکورا فرمایا آئیشہ میں اپنے پرورتی گار دا شکر گزار بنگا کیوں نہ بن جاما جس اللہ نے منو خاتم الانبیاء بنایا ہے پوری کائنات تو افضل بنایا ہے سیدو بلدی آدم بنایا ہے میں اپنے پرورتی گار دا شکر دا گیاں نہ گناں اللہ خواق بار اللہ بزاخری بات کرنا چاہ رہے ہیں محبت دینا سننا درا سیل جامے دے اندر رویتان دیئے اللہ مائشہ خلبانی رحمت اللہ کی تعلیٰ لینے اس حدیث دی سندو سیہ کیا درا توجہ دینا سننا میرے اٹھاٹے بیرو مرشد امام کائنات جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا درا اللہ دے پیغمبر نے ایک دن اپنے پیارے صحابی اے وکھنا سیدنا معاز رضی اللہ تعالی اے دنالنبی پاک نو پیار بڑا زیادہ پتا کنہ پیارے نبی پاک نو ایک دن نماز مکمل ہوئیے میرے نبی پاک نے معاز نو بولایا نبی پاک نے معاز دے ہاتھ اپنے ہتھاں ویچ لیل ہے اور نبی پاک فرماتے نے معاز منو تیرے نال بڑا پیارے معاز منو تیرے نال بڑی محبتے سیدنا معاز فرماتے نے لبائی کا بسادئی کا یا رسول اللہ اللہ دے پیغمبر میرے ماں باپ تو اڈیتے قربان و جان کو یا حکم ارشاد فرماؤنا میرے آقا کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا معاز منو تیرے نال بڑا پیارے اللہ ہوں اکبر سیدنا جناب معاز رضی اللہ نبی پاک کتنا بڑا جملہ کہہ رہے نے کتنی بڑی اوفر کر رہے نے اللہ ہوں اکبر اللہ محبت نال سننا درہ اوہ یار آج کوئی گوندہ کہیں دے محنال ایم پی اے بڑا پیار گرد ہے محنال ایم اے بڑا پیار گرد ہے محنال ڈی سی او بڑا پیار گرد ہے محنال ڈی پی او بڑا پیار گرد ہے میں نل وزیر اعظم بڑا پیار کر دے یار اس بندے دی عظمتے کیا کہنے جیدے نل دوہاں جہاناں تا سردار پیار کر دے فرمایا مواز میں نو تیرے نل بڑا پیار ہے اللہ ہوں اکبر اور اگے ایک بات کے یہ فرمایا مواز جدوں تو نماز پڑھ لنے نا نماز تو بعد جملے پڑھیا کر ربی ربی آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا میرے نبی پاک نے مواز نو شکر دا درست دیتا ہے نماز پڑھ کے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرے اگر اللہ ہوں اکبر اے خوئی موازے نا ایک دن نبی پاک علیہ السلام کو لائے میرے آتا فرما دے نے مواز گال سننا جانا یمن دے ہمدر چلا جا سیدنا مواز گار ہمدر گئے اپنی والدہ نو جا کے دسیا معبوب پیغمبر نے فرمایا فرمایا کہ مواز دے نو یمن ہمدر جانا پینا یمن چلا جا سیدنا مواز دی والدہ بڑیاں بیمار نے کہنے لگیاں مواز جانا ذرا درخواست ارزگار نبی پاک نے سامنے کہ میری والدہ بڑی بیمار ہے اتے اٹھ کر کے چار پائی تو کھڑی نہیں ہو سکتی اللہ ہوں اکبر اگر کسے ہور بندے نو بے جیتا جائے حضرت مواز واپس آئے نے آکے کہنے لگے معبوب سونیاں درخواست لے گھر کے آیاں اگر تُسی اجازتہ دے دیو کہ کوئی ہور بندہ چلا جائے میرے آقا فرمانتے ہیں مواز تیرا تے انتخاب اللہ تعالی نے گیتا ہے تیرا انتخاب میں نہیں گیتا بلکہ اللہ نے گیتا ہے اللہ ہوں اکبر حضرت مواز چونک کر کے بول کر کے گھن لگے معبوبہ آلہ غسمانی کیا میرا نام اللہ تعالی نے لے کر کے بکا رہے ہے فرمایا ہاں ہاں مواز تیرا نام لے کر کے اللہ نے بکا رہے ہے حضرت مواز دوڑ کر کے اپنے گھر اندر گئے دروازہ کھولیا والدہ نے سمجھیا شاید کہ اجازتہ مل گئیانے کہ خوشی دال میں ہو گیا ہے اللہ ہوں اکبر حضرت مواز گھن لگے امی جانتے نو مبارک پیش کرنا تیرے بیٹے دا نام اللہ نے ارشانتے بکا رہے ہے اللہ ہوں اکبر اللہ جتو اتنی بات سنئیے اوہ بیمار والدہ جی دے تو اٹھیا نہیں سی جاندہ اٹھ کر کے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو گئیان یعنی پتہ چل دے اللہ خوشیان دے وے اللہ دا شکر کرنا چاہی دے اور آخر دے ایک دعا دسان نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اے دعا تین واری صبح پڑھ دے تین واری شام پڑھ دے رزیتو باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد النبیہ فرمایا جڑا بندہ تین مرتبہ اے دعا صبح پڑھ دے تین مرتبہ شام پڑھ دے مانا کیے اللہ میں تین رب مان کے رازی ہیں شکر ادا کر دے اللہ میں تیرے پیغمبر رسول مان کے رازی ہیں میں اسلام اے دین مان کے رازی ہیں جڑا بندہ تین مرتبہ صبح دعا پڑھ دے تین مرتبہ شام پڑھ دے میرے آقا نے فرمایا کہ آمد والے دن اللہ دی عدالت چاہیے گا میں اپنے ایس امتی دی اللہ دے سامنے سفارش کر دے آنگا سبحان اللہ اللہ تعالی سانو خوشیہ دے موقع دے شکر کرم دی توفیق عطا فرمائے اور بھائی آبے چیمہ صاحب جنہ نے پروگرام دائن اقاد کیتا ہے اللہ تعالی انہ دے والدین دیاں کبرہ منور فرمائے اور اس سارے عمل دا اللہ تعالی عجر اور ثواب انہ دے والدین تک پہنچائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی